تو زندگی ہے تو عاشقی ہے تو ہی ہے ہر خوشی میرے تو ہی ہے زندگی میرے تو زندگی ہے تو عاشقی ہے تو ہی ہے ہر خوشی میری نایا میں چاہتا ہوں کہ تم اسے کہو کہ وہ سارا سے شادی کریں میں ہی نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے رویل بھائی کو سب پتا چلیا ہوگا نا اچھا اس کا مطلب ہے ابھی انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں کیے یہ خیرخواہ تو نہیں ہے تم میری اس سے غلطی ہوگی ہے تمہیں اپنا راست بتا کر تم آج بھی اسمایہ کے لئے گھر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو جس نے تمہیں چھوڑ دیا نہیں 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 میں تو بس ریاد اتنا کیسے گر سکتا ہے ضرور کوئی بیڑ پڑے اور مامو جان بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم سارا سے شادی کر لوں ایک تو یہ کمبخت رائن بھی یہاں رہتا ہے روی ابھی ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے دو چار دن عرام کرو اس کے بعد یہ بزنس وغیرہ تو ہوتا رہے گا میں کون ہوتی ہوں یہ کیسا سوال کر رہے ہو تم مجھ سے ریان میں شادی کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں کب اور کس سے کرتا ہوں اس سے کسی کوکوگرز نہیں ہونا چاہیے جب مامو جان کی طبیت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر چلے جانا میں جانتی نہیں اب اگر تم اس طرح گھر چھوڑتے چلے گئے تو مجھے لگے گا کہ تم میری وجہ سے جاتے ہیں اور اس گلٹ کے ساتھ میں چین سے نہیں رہ پاؤں گی دیکھو مائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے جس لیو اٹھنا اور ایسے کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ناکام محبت کا میڈل اپنے گلے میں ساری زندگی نٹکا کے گونے تم پہلی لڑکی نہیں ہو جو میری زندگی میں ہے اس لیے جو کچھ ہمارے درمیان ہو اس کو کبھی یاد مات کرو ایسے بھی اب تم بھابی ہو میری تو ہمارے درمیان جو کچھ بھی تھا وہ دوبارہ کبھی یاد کرانے کی کوشش بھی مت کرنا ہے ہلو کو بھی آپ دنوں کو کئی بحبek رہا تھا تم دنوں کو کئی بخار رہا تھا لگتا ہے کافی انتنس کانورسیشن چل رہی تھی بھابی ہم آپ دنوں کے بارے میں بات کر رہتے ہیں بہشا بہا بھی بتائیں گی نہیں بھائی کو بہا بھی کیا بات کر رہتے ہیں ایکشلی بھائی ہم سوچ رہے تھے کہ آپ دونوں کو ہنیمون پر کہاں جانا چاہیے کیوں بھائی تو اتنی دیرے سے تم لوگ بات چیت کر رہے تھے کچھ تو ڈیسائیڈ کیا ہوگا آپ کی بی بی بھائی آپ جانے رہے جانے جہاں کہتی ہیں ان کو لے جائیے چلو شکرہ کم از کم اتنا تو یاد آیا کہ بی بی میری ہے میں ایسے کہاں لے جاتا ہوں کیسے لے جاتا ہوں تو میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ارائے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم اپنے کاموں پر تمنچہ دو آمار دل کی دیواروں میں ہے تجھ کو سجانا میں سوچ رہا ہوں مریم کا اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں ہے؟ یہ بیٹھے بٹھائے آج آپ کو مریم کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کا خیال مجھے نہیں آئے گا تو اور کسی آئے گا تمہیں تو اپنے معاملات سے فرصت نہیں ہے تم کیا سوچ گئے اس کے بارے میں؟ اچھا جی اب اس پارے میں پی آپ تنقید کرنی چانا مجھے ہی بنائیں گے سچ تو یہ ہے کہ مریم کی شادی کے بارے میں میں نے آپ سے بہت دفعہ بات کیا آپ نے ہمیشہ اس بات کو نظرانداز کیا ہے اور آج مجھے الزام دے رہے ہیں آپ تارک صاحب مجھے اپنے بچوں کی آپ سے کہیں زیادہ فکر ہے لیکن شکر ہے آج آپ کو بھی خیال آئی گیا ہے اچھی طرح جانتا ہوں کتنا خیال ہے جو میں اپنے بچوں کا ارے جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے کونسی ماں ہے جو آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہی تھی جب دیکھو یہاں آکر کھڑی رہتی ہو کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں اس جگہ کی خاصیت کیا ہے کیا یہ جگہ تمہیں رائن کی یاد دلاتی ہے کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے ماں تم اس سے بات مت کیا کرو جب تم اس سے بات کرتی ہو تو تو میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ باتا دحس نحس ہو جاتا ہوں دل کرتا ہے کہ سب کچھ ختم کرتوں آخر کیوں اس سے بات کرتی ہو جواب دو مجھے مایا مایا تمہاری یہی خاموشی مجھے پاکل کر دیتی ہے جس طرح تم اس سے بات کرتی ہو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی تو میں ہر طرح کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں تو میں بہت چاہتا ہوں تمہاری خوشی کیلئے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کیا میری لئے تمہارے پاس ایک مسکرات بھی نہیں خدا کیلئے مایا کوئی جواب تو دو میں نے تم سے کہا تھا روحیل ہم دونوں ایک دوسرے کو خوشی نہیں دے سکتے ایسا کیوں کہہ رہی ہو مایا تم ہی بتاؤ میں ایسا کیا کروں جس سے تم خوش ہو جاؤ ایک بار بتاؤ تو صحیح مایا پلیز مجھے جو کچھ کرنا ہوگا میں کروں گا بس ایک بار بتا دو تم بس مجھ سے خوشی کی امید رکھنا چھو گی تمہاری بیلی ہوں ساری عمر ہوگی حصے پڑھ کے کسی چیز کی امید مت رکھنا تم مجھ سے مگا کر سکتی تھی وہ کر لیا مخبت نہ تو تمہارے ڈڑانے سے ہوگی اور نہ ہی میرے چاہنے سے دستگاہ ہو سکتا تھا جسموں کا ہے یہ نہیں سلسلہ روحوں کا ہے یہ کہیں رابطہ تو تو ملا ہے پرنا میرا ہے زیون میں یہ کیسا خلا ہے کچھ ادنازہ ہے تمہیں کیا سبق دے رہی ہو تم اپنی بیٹی کو کیا سیکھ رہی ہو تم سے ارے جس طرح تم بند سور کے گھر سے باہر جاتی ہو کیا کیا سوال نہیں اٹھتے ہوں گے اس کے ذہن میں ارے میرا تو کبھی احساس ہی نہیں کیا تم نے چلو اپنی بیٹی کہیں کر لو کہاں جاتی ہوں میں ہے بتائیں ایک میری سہیلی ہے اس کے ساتھ جا کر اپنے دل کا بوش ہلکا کر لیتی ہوں یہ بھی برداشت نہیں ہوتا آپ سے اچھی طرح جانتا ہوں کہ سہیلی کے پاس جاتی ہے تم اب میرا موں نہ کھلو شاہ نہ بیگم میں تمہیں ٹھیک کرنے کی کوئی خواہش تو نہیں رکھتا ہوں میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ مریم میرے گھر سے عزت سے رخصت ہو جائے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کی آگتیں تم پر ہی چلے گئیں تو میں تو کہیں موں دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گا تارک صاحب مجھ میں بھرایاں تو آپ کو ہمیشہ ہی نظار آئیں لیکن اپنی سگی بیٹی کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرنے لگیں آپ کیسے باپ ہیں آپ اپنی سگی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو چلے مجھ پہ تو الزام لگاتے ہیں آپ جو میں پرداشت بھی کرتی ہوں کیونکہ میری مجبوری ہے لیکن میری بیٹی کے بارے میں ایسا کچھ مت کہیے گا اچھا مریم نے تو مجھ سے سیکھا ہے مایا نے کس سے سیکھا تھا وہ جو کچھ یہاں کرتی پھرتی تھی وہ کبھی نظر نہیں آیا آپ کو شانہ ہاں خاموش ہو جا آپ مایا کا نام بھی اپنی زبان پر مطلع نہ سمجھے ہاں اس کا تو نام لیتے ہی تکلیف ہونے لگتی ہے آپ کو کیوں کیا وہ ہی ایک سگی اولاد ہے آپ کی میرے بچوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا میرے بچے بھی آپ کی سگی اولاد ہیں تارک صاحب بس فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی ماں میں ہوں اور مجھ سے جو دشمن ہی پال رکھی ہے آپ نے اس کا شکار میرے بچے بھی ہو رہے ہیں لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گی سن لیا آپ نے ٹھیک نہیں یہ ٹھیک طرح پتہ کرو اس کے بعد میرے سے اب ہاں پہلے بات پاک کیجئے اس کے بعد میرے سے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک مایا جی مامو جان کیا بات ہے روحیل نے طبی کچھ کہا کچھ پہ نہیں کیا نکل کچھ نہیں مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نہیں مامو جان میں آپ سے کیا چھپاؤں گی آپ بتائیں آپ کو کچھ چاہیے کھانا لیا ہوں آپ کے لئے نہیں مجھے کھانا نہیں چاہیے تم یہاں بیٹھو نایا مجھے کبھی اپنا سوسر مت سمجھنا روحیل اور تمہارے معاملے میں میں کبھی بھی اس کی طرف سے نہیں ہوں گا میں کبھی بھی اس کی طرف داری نہیں کروں گا کبھی بھی مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے بس میں میں بہت تکلیف میں ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوٹ دیں پلیز نہیں مامو جان بابا کی فکر مت کرو وہ کھانا خود لے لیں گے چلو نا پلیز میں کہہ چکیوں مجھے نہیں جانا ایک نارمل انسان جو اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ سب کچھ میں کر چکا تھوڑا سا وقت بابا پلیز تھوڑا سا روحیل میں کوئی برائی نہیں موسیقی 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 اس دنیا میں اگر میری خوشی سب سے زیادہ کسی کو عزیز ہے تو وہ سب آپ ہے آپ ہی کا سہرہ ہے برنب تم رو رہی ہو موسیقی 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 اس وقت اور بات تھی تم شادی شدہ نہیں تھی اب تمہاری شادی ہو چکی ہے موسیقی موسیقی روحیل میں کوئی برائی نہیں ہے اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ تمہارے بارے میں ذرا سب پوزیسد ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اور روحیلی کے درمین کو غلط فہمی پیدا دے ریان سے مت بات کرو کوئی ضرورت نہیں چھوڑ تو اس کو اپنے حال پہ میں تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتی سارا تم لاپروہ اور غیر سمیدار ہو سکتی ہو پھر میں نہیں ہو سکتی فکر ہے مجھے تمہاری آپ مجھے بس اتنا بتا دیں آپ چاہتی کیا ہے مجھ سے کیا چاہتی ہیں مجھ سے میں تمہاری خوشی چاہتی صرف تمہاری خوشی بٹا اگر آپ میری خوشی چاہتی ہے نا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پلیز کاش کاش میں ایسا کر سکتی کاش میں تم سے لاپروہ رہ سکتی پھر میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں جب تک سندہ ہوں مجھے تمہاری فکر کرنی ہی ہے ہاں جب مر جاؤں گی تمہیں روکٹو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر جو جی میں آئے وہ کرنا پلیز موم آپ جانتی ہیں نا میں پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہوں میں بھی بہت ڈسٹرب ہوں بہت ڈسٹرب ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی میں میں بہت تکلیف میں ہوں میں تو کسی کو پتا بھی نہیں سکتی بیٹا بیٹا مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی ہے میرے پاہ تمہارا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے نہ تمہارا کوئی بہن بھائی ہے نہ کوئی تمہارا رشتہ دار ہے بیٹا سارا بیٹا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تمہیں تمہارے گھر میں خوش دیکھ لوں تم شادی کر لو بس موم اب آپ اس طرح اپنی بات بنوائیں گی بس کر دیں بری بات تو سن لو سارا ٹھیک ہے مجھے تھوڑا سا ٹائم دے مجھے تھوڑا سا ٹھیک ہے اوہو مایا تم بھی نہ باقی بہر ہو جب بھی دیکھو ہمیشہ کچھن میں کام کرتی رہتی ہو اب یہ سارے کام چھوڑو اور میرے ساید چلو چلو نا تم اور میں کئی اچھی جگہ جائیں گے کھانے پر نہیں تم نے جانا ہے ڈینر پر تو تم چلے جاؤ مجھے مامو کو کھانا گینا ہے بابا کی فکر مت کرو وہ کھانا خود لے لے گے چلو نا پلیز میں کہہ چو کیوں نا مجھ نہیں جانا مامو جان کا انتظار کری ہوں انہیں کھانا دینا ہے مجھے تو کیا میں کھیلا جاؤں دیکھو مایا دس اینٹ فائح تمہیں ہرے کی فکر ہے سوائے میری ارے میں تمہارا شوہر ہوں سب سے زیادہ فکر میری ہونی چاہیے اب پلیز چلو ٹھیک ہے چلو چلو تیار ہوں میں تیار تم ایسے ہی چلو گی اچھا تو تم بتا دو کیسے چلوں میں تمہارے ساتھ نہیں نہیں جیسی ہو بلکل ٹھیک ہو ویسے بھی تم جو بھی پہنتی ہو بہت پیاری لگتی ہو اب آونا پلیز ہاں بھائی بابا وہ میں مائی کو ڈینر پر لے جا رہا تھا ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے مامو جان میں واپس آکھ آپ کو کھانا دے دوں گی آرے بھائی میری کھانے کی فجر نہ کرو میں بود اپنا انتظام کرو بود جاؤ جاؤ دیکھا نا چلو اوکے خدا حافظ میرا تو خیال تھا ریان کو اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہوگا اور وہ فوراں مجھ سے یہاں آ کر مجھ سے معافی مانگے گا مگر پورا دن گزر گیا یہاں کیا آنا تھا اس نے تو ایک سوری کا میسیج بھی نہیں کیا وہ یہی سوچ رہا ہوگا ہر بار کی طرح اس بار بھی سارا سب بھول کر آ جائے گی مگر نہیں اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گی تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ موسیقی 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 نہیں اتنی جلدی نہیں ایک دو دن تڑپنے تو اسے تاکہ اسے اچھی طرح اپنی غلطی کا احساس ہو جائے موسیقی 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 بس ویسی طبیعت ہے جس طرح کی میری عمر میں لوگوں کی ہوتی ہے زندگی میں اپس ان ڈاؤنس ہوتے ہیں بھائی اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بہت 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 جی جی آمن اب آر جی یہ کہہ کریں ایک نارمل انسان جو اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ سب کچھ میں کر چکا ہے ایک معمولی سے گھر میں میں پیدا ہوا تھا ایک عام سا ساتھویں آٹھویں گریٹ کا افسر میرا باپ تھا اس نے کسی نہ کسی طرح میری ایڈوکیشن کا بوجھ اٹھا ہے میں نے بھی اپنی ایڈوکیشن مکمل کر لی نوکری کی کاروبار شادی اب اور کرنے کو رہے کیا گیا بھائی کیا ہو گیا بھائی اب تو ہمیشہ اتنی پوزیٹیو باتیں کرتے ہیں فیوچر کی اپٹمیسٹک یاد اچانک سے ماضی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں ہاں بھائی انسان جب جوان ہوتا ہے انسان فیوچر کی باتیں کرتا ہے لیکن میری عمر میں پہنچ کے صرف ماضی یاد آتا ہے اسے تم دونوں بھائیوں کی وجہ سے ہے کہ میں میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ میں بوڑا ہو گیا اب کیا ہو گیا ہے اب آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے اب مجھے احساس ہوگا کہ میں بوڑا ہو گیا ہوں پچھلے دنوں سے تمہاری والدہ بہت یاد آ رہی ہے بہت جلدی وہ چلی گئی ہم سے بہت جلدی وہ ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں تو مجھے تمہیں بار بار نہ کہنا پڑتا ہے کہ تم شادی کرو وہ خود تمہیں اپنے کھان سے پکڑ کے تمہیں مجبور کرتی ہیں کہ ان کی مرضی کی شادی کرو موسیقی بہت جانب اس پیشانی گوہدہ سا مجھتا ہے لگے پلیز میزے توڑا سا وقت جاتے توڑا سا وقت بہت آخیر نہ کرو دے آن جتنی تا خیر کرو گی انہوں نے چھوڑا سا وقت جاؤ گی توڑا سا وقت بابا پلیز توڑا سا موسیقی موسیقی تمہارے ڈیاد مجھے واپس پولا رہے ہیں نہیں میں انہوں نے ڈیاد نہیں کہہ سکتی غلط فہمی ہے تمہاری تمہاری دویٹ ٹھیک اتنے بھولے بھی مت بنو رایان یہ آپ کو ضرور کو غلط فہمی ہو رہی ہے اور ہم دونوں دوست ہیں دوستوں کے بارے میں اندازہ لگانے سے بہتر ہے کہ بات کر کے غلط فہمی کو دور کر دیا جائے میرے فون ہی نہیں سنتی میرے موم پلیز اب پھر سے وہی سب کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں ہے آپ دیکھ نہیں رہی میرا موڈ کتنا اچھا ہے ہم کہ تمہارا موڈ اچھا ہے اور تو میری بات تبجھو سے سنوگی بہتو بے تمہارا موڈ اتنا اچھا کیوں ہے آج اب بھی ریان کی کال آئی تھی مجھے کیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے کال اٹینڈ نہیں کی مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہ رہا ہوگا اب بھی دو چار دن ستاؤں گی میں اسے پھر جا کر بات کروں گی یہ بھی کال تو تم کہہ رہی تھی کہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھوں گی اور اس کے برے رویہ کا سختی سے جواب دوں گی کال تو میں غصے میں تھی اب اس کے اس رویہ کی وجہ سے میں اسے دوستی تھوڑی ختم کر سکتی ہوں دوستو میں ایسے چھوٹے موٹے جھکڑے تو ہوتے رہتے ہیں اور ویسے بھی اب وہ اپنی غلطی پر اتنا شرمدہ ہو رہا ہے تو میرے خیال سے مجھے اسے معاف کر دینا چاہیے میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں سمجھاتی رہتی ہوں تمہیں تو زندگی بھر اکل نہیں آئے گی اتی چلدی ہمت آر گئیں آپ تمہارے ڈائٹ مجھے واپس پولا رہے ہیں آج بھی سبا ان کی کال آئی تھی میرے ڈائٹ ہاں میرے اسپنٹ تمہارے ڈائڈ ہی ہوئے نا اب دیکھو ان کے جو بچے ہیں وہ مجھے موم کہتے ہیں تو تم بھی ان کو ڈائڈ کہہ سکتی ہو نہیں میں انہیں ڈائڈ نہیں کہہ سکتی آپ پلیز مجھ سے یہ ایکسپیکٹ مت کیچے گا دیکھو سارا میں نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا ان کے ساتھ کو یہ رشتہ رکھنے کے لیے پہلے کی بات فرق تھی اب میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں اب تمہیں ہر چیز کا بہت خیال رکھنا پڑے گا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی ہوں اور نہ رہوں گی آپ پلیز یہ سوچنا چھوڑ دیں اور ہاں اگر وہ آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں بعد میں بھی تو آپ کو جانا ہی ہے نا تو آپ ابھی چلی جائیں سارا موڈ خراب کر دیا آپ نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا آپ نے میرا کتنا دور کر دیا میں نے اپنی بیٹی کو خود سے افو فون پر بھی مجھ سے بات نہیں کرتی کیوں کرے بات مجھ سے آخر میں نے کیا ہی کیا ہے اس کے لیے جب میں نے باپ ہونے کا کوئی فرض نہیں نبایا تو پھر اب کوئی حق کیسے جتا سکتا ہوں اس پر کہ یا اللہ بابا میں آپ کے لئے کھانا لاؤں نہیں بابا کیا ہوا آپ رو رہے ہیں نہیں نہیں جاؤ تم یہاں سے بابا اسے کیسے کے لئے چھوڑ دوں آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے مایا فون ہی نہیں سنتی میرا بات ہی نہیں کرتی مجھ سے کتنی دیر سے اسے فون کر رہا ہوں بات ہی نہیں کرتی مجھ سے لگتا ہے جانتا ہوں ناراض ہی مجھ سے نہیں بابا وہ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ مسروف ہو اور ابھی تو ان کی نئینی شادی ہوئی ہے گومنے پھرنے گئی ہوگی بابا میں جانتی ہوں ان کا فون ہر وقت ان کے پاس بھی نہیں ہوتا اب پلیس فکر مت کریں نہیں نہیں میں بلا وجہ پریشان تو نہیں ہو رہا میں میں جانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ بڑی جانتیاں کی ہیں نہیں بابا میں جانتی ہوں وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہیں مسروف ہو اور جب اپنا فون دیکھیں گی وہ آپ کو کال بیک کر لیں گی پلیس بابا موسیقی کیسی ہو تم میں بلکل چھیک ہوں تم نے تو سوچا ہوگا کہ میں کبھی دوبارے اس گھر میں آؤں گی نہیں میں ایسا کیوں سوچوں گی برکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تم روز آؤ تمہارا آنا اچھا لگتا ہے مجھے جیسے تم بھی نا بہت ہی کمپلیکس کے سمکہ کریکٹر ہوں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے تمہاری باتوں سے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا مجھے لگتا ہے سارا کہ کسی کے بارے میں اندازہ نہیں لگانا چاہیے بعض دفعہ اندازہ غلط ثابت ہوتے ہیں اور ہم دونوں دوست ہیں دوستوں کے بارے میں اندازہ لگانے سے بہتر ہے کہ بات کر کے غلط فہمی کو دور کر دیا جائے اینیویس میں یہاں ریان سے ملنے آئی تھی وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا کہاں ہے اچھا میرا تو خیال ہے تم سے زیادہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں رکھتا وہ کب کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے تمہیں سب پتا ہوتا ہے غلط فہمی ہے تمہارے خیر بیٹھوں میں تمہارے لئے چائے لاتی ہوں نہیں میں چلتی ہوں جب وہ آئے گا تو اسے بول دینا کہ میں اس امید پر اس سے نراز ہوئی تھی کہ وہ مجھے ملا لے اس لئے نہیں کہ کبھی آؤں گی نہیں ارے بھئی سہرا کیا حال ہے تمہارا تم یقیناً یہاں آئی ہو ریان کی تلاش میں ہاں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ پتہ نہیں آپ کا بیٹا کیوں مجھ سے بھاگنے کے بہانے ڈھونٹا رہتا ہے ارے بھئی تو اس کی خبر لوڑنے وہ کیوں کرتا ہے اس طرح مجھے خود سمجھ نہیں آتی بیٹھو جاؤ شابش نہیں ابھی میں چلتی ہوں میں پھیر آؤں گی آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ اس کے لئے اچھا یہ ہی ہوگا کہ وہ میرے آنے سے پہلے پہلے مجھ سے راپتہ کر لے آپ کا میسیج اس تک پچا دیا جائے گا کیا رہے ہیں بھئی ریان کچھ دیر پہلے تو یہاں ہی تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اسے یہاں ہی دیکھا تھا میں نے رکھالا اس کی برے سے چھپ رہا ہوں میری میڈیسن کی طرح مجھے میڈیسن نہیں ملکی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھو میڈیسن میں ڈیلے ہو جی ماں موسیقی آپ کی میڈیسن مرائی زبیر ٹھیک بیمارک بیمارسی لگ رہی جی ٹھیک ہو میں اے کیا ہوا ہے بھئی اے ریان ریان کیا ہوگیا بھا دیکھو بھئی اس کو کچھ ہوا ہے بیمارسی کیا ہوں کیا کیا بات ہے میں کہہ رہا تھا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی اس کو لے جو اس کے کمرے میں چلو شاپ جا کے آرام کرو کچھ کرنے کی ضبورت نہیں ہے اب ہوگئی رہا بھارا پھٹو خواہ موسیقی موسیقی اتنے بھولے بھی مت بنو رایان تم اچھی طرح جانتے ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیں مایا کی طبیعت خراب ہو گی دی بار اسے سارا دیکھر یہاں تک چھوڑنے آیا ہوں چکرا کر گر گئی تھی بیچاری اور تم سارا دینے فورا پہنچ گئے بھائی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے ابھی میں چلتا ہوں بعد میں بات کریں گے نہیں جب تک میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تم کہیں نہیں جا سکتے جس قسم کے سوال آپ کر رہے ہیں نا ان کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس سو پلیز ایسی کوئی بات بابا کو بتا چلی تو اب کیسی ہے تمہاری طبیعت کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا جاتے ہیں تو پلیز مجھے کچھ دے کیلئے اکیلا چھوڑ دیں پر تم ہمیشہ ایسا کیوں سمجھتی ہو تم نے اپنے باپ کی زیادہ فکر مت کیا گیا ایک آب ہی تو ہے اس کو میری فکر ہے تم باہر جا رہے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے اس کے ساتھ بیٹھو اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے پھر نکلنا کے لئے بہتر ہے بابا تمہارے آنے سے پہلے بھی گھر کے کام ہوتے تھے نا ارے بھائی گھر کے کاموں کو بھول جاؤ تھوڑا ریلیکس بھی کرو اس کی ضرورت نہیں ہے تو زندگی ہے تو عاشقی ہے میری تو زندگی ہے تو عاشقی ہے میری میری چکرا کر گر گئی تھی بیچار جاری اور تم سہارا دینے فورا فورچ گئے کتنے بے شرم انسانوں تم اپنے اور اپنی بابی کے رشتے کی ذرا سی حدر نہیں یہ کیا کر دیا ہے میں نے کیا کر دیا خود کو سب کی نظروں میں کرا دیا روحیل بھائی نے اگر یہ بات بابا کو بتا دی تو بابا پہلے ہی اتنے پریشان ہے ملنا ہی تھا تو جدا کیوں ہوئے کہنا تھا یہ قسمت سے مجھے اب نہیں جانا اب نہ رولانا دل کی دیواروں پہ باتا کیا ہوا ہے تو بھائی چکر کیوں گا بھائی پتہ نہیں میں نے نوٹس کیا ہمایا تو اپنا خیال بلکل نہیں رکھتی کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہوں سارا دن کر کے کاموں میں محصوف رہتی ہو ارے بھائی گھر کے کاموں کو بھون جاؤ تھوڑا ریلاکس بھی کرو تمہارے آنے سے پہلے بھی گھر کے کام ہوتے تھے اب بھی ہو جائیں گے تم بس آرام کرو اب کیسے محسوس کر رہی ہوں سر میں درد ہے میرے اچھا تو نو میں دبا دیتا ہوں نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیوں ضرورت نہیں ہے بھائی میں اپنی خوشی سے تمہارا سر دبانا چاہتا ہوں دیکھنا بہت جلد آرام ملے گا تمہیں میں نے کہا نا ضرورت نہیں ہے تو پھر اٹھو ڈاکٹر کے باس لے کر چلتا ہوں ہو سکتا ہے تمہارا پلڈ پریشر آئے ہو گیا ہو ڈاکٹر چیک اپ کر لے گا شاید کوئی دبائی بھی دے دے نہیں مجھے مجھے کہیں نہیں جانا کیوں ضد کر رہی ہوں مایا پلیز میری بات مان لو اگر آپ میری لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کچھ دے کے لیے اکیلا چھوڑ دیں ٹھیک ہے مایا جیسے تم چاہتی ہو میں پھر باہر بیٹھتا ہوں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بولا لینا موسیقی سارا تمہیں کب سے آوازیں دے رہی ہوں کہاں کھوئی بھی ہو تم یہی ہوں ماں نہ تمہارے گھر سے جانے کا پتہ چلتا ہے نہ گھر واپس آنے کا پتہ چلتا ہے سارا میں یہاں تمہارے لیے آئیمی ہوں کم اس کم آتے جاتے مجھے میل ہی لیا کرو آپ جتا رہی ہیں مجھے کیا آپ میری وجہ سے یہاں رکھی ہیں سب کو چھوڑ کر نہیں جتا نہیں رہی بتا رہی ہوں پر تم ہمیشہ ایسا کیوں سمجھتی ہو اب تو تمہارے ساتھ بات کرنے سے پہلے سو دفعہ مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ کئی میرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو تمہیں بری لگے پیسے کہاں گئی تھی تم ہم سمجھ گئی ہوں ٹھیک ہے بیٹا جو تم اپنے لئے ٹھیک سمجھتی ہو وہ کرو میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے آئندہ میں تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گی اینیوے میں نے کھانا لگا دیا ہے آکے کھا لوں مام مام ایم سواری میں جانتی ہو آپ میری باتوں سے بہت ہرٹ ہو جاتی ہیں میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتی ہم اگر تانی کیوں جسے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں ایک آپ ہی تو ہیں جو میری ایسی باتیں برداشت کر لیتی ہیں اور نہ اور کوئی نہیں ہے ایک آپ ہی تو ہیں جس کو میری فکر ہے جو میری باتیں سن لیتی ہیں پلیز مجھا ماف کرتے ہیں مجھا ماف کرتے ہیں جب جان پیٹا میں ہوں نہ تمہارے لئے ہم پیٹا تمہیں کسی کی کیا ضرورت ہے مرد اچھا جلو آؤ آکے دونوں ملکے کھانا کھائیں ٹھیک ہے چلو چلو ماں بابا کا گئے ہیں مجھے کیا پتہ بات آکے تھوڑا جاتے ہیں وہ مجھے اچھا مارکٹ گئے ہوں گے اچھا ہی ہے گھر سے تھوڑا وقت باہر گزار لیں کچھ تو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے مجھے تم کیوں اتنا پوچھ رہی ان کے بارے میں کوئی کام تھا ان سے نہیں میں تو ویسی آئی تھی بس ان کو دیکھنے آئی تھی کہ انہوں نے دوائی لیا یا نہیں لیا تم نے اپنے باب کی زیادہ فکر مت کیا کرو ماشاءاللہ سے بڑی زندگی جیلی ہے انہوں نے اور اب تو وہ شوگر ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہے اوپر سے ہارڈ اٹیک بھی ہو گیا اور کتنا کرسہ جی لیں گے وہ اس کے فکر کر کر کے نا تم وقت سے پہلے ہی بڑی ہو جاؤ گی کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما اگر ان کی دوائیوں کا خیال میں نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا میں ہوں نا ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے تم کیوں ان پریشانیوں کا اپنے سر لے رہی ہو اب بھی تو تمہارے سامنے تمہاری پوری زندگی پڑھی ہے بیٹا تمہاری شادی کرنی ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ان سب مسٹروں میں پڑھنے کی تم سرا خود پر توجہ دو اپنے بارے میں بھی سوچو جب سے تم نے پڑھائی ختم کیے تم نے تو گھر سے باہر قدم تک نہیں رکھا اس سے تو اچھا تھا تم کوئی چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لیتی دو چھار لوگوں کو ملتی تو تمہارا بھی ذہن کھلتا گھر میں خالی بیٹھ بیٹھ کر تو تمہارے دماغ کو زنگ لگ جائے گا موسیقی موسیقی اس سے تو اچھا تھا تم کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی دو چار لوگوں کو ملتی تو تمہارا بھی زہن کھلتا خالی پیٹ کرے تو تمہارے دیماگ کو زہنگ لگ جائے گا اگر آپ نے ان کے بارے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیس مجھے کچھ دیکھ لیے کلیے چھوٹے ہیں من رہے کیسی تبیت اس کی بہتر ہے بابا بس سر میں ہلکا سا درد ہے تم باہر جا رہے ہو اس کی طبیعت خراب ہے اس کے ساتھ بیٹھو اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے پھر نکلنا کے دور نہیں بابا میں کہیں نہیں جا رہا تھا وہ تراصل آرام کر رہی ہے نا تو میں نے سوچا کہ یہیں باہر انتظار کروں گا بابا مجھے کچھ دنوں سے پریشان سی لگ رہی ہے میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تم سے اس نے کوئی بات کی ہے اگر تم مجھے اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کر سکتے ہونا تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا نہ تو بچہوں کے کہیں کھو جاؤں گا اور نہ ہی اتنا بھوڑا ہوں کے آستے بھول جاؤں گا مرد سب کچھ پرداش کر سکتا ہے لیکن شک اسے انسان سے حیوان بنا دیتا ہے میں چل دیس گرسے سوا جاؤں گی میں جی پہتے ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں جاننے چاہتی ہیں تارک صاحب میری ضرورتیں پوری کرنا آپ کا فرض ہے میرے بیٹے کا نہیں میری محبت چھوٹی نہیں ہے میں سچے دل سے تمہیں جاتا ہوں محبت ہو یہ نفرت ایک وقت پہا کے ختم ہو جاتی ہے یہ کیا بڑھا سٹھیا تو نہیں کیا تُو زلدگ ہے تُو عاشقی ہے میری تُو عاشقی ہے میری